اسلام علیکم ہم امید کرتا ہوں اور ہم سب کھہرئے سے ہیں اور ویڈیوز کو خوب انجوائے کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ امیزنگ ہوگی کارنلی ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں تاکہ آپ اسے بینفیل دے سکے آج کی ویڈیو میں بیسی کے لیے ہم ایک جرنل ایشو کو ڈسکس کریں گے اور اس کو پریکٹیکلی سال کریں گے کرنلی نا موسٹلی لیپٹ اپس کے کی بورڈ میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں کچھ کیز نا کی بورڈ کی مسنگ کاری ہیں مثال کے طور پر اس کی بیک سپیس کی انٹر کی شیفٹ کی اور کرسر کی موسٹلی اور بھی کیز ہیں جو مسنگ کاری ہیں پراپرلی کام نہیں کاری عجیب سا بھی حیف کاری ہیں تو آج انشاءاللہ اس ایشو کو پریکٹیکلی سال کریں گے اس کو سال کرنے کے ملٹیپل سلوشنز ہیں ہم ہر سلوشن کو ون بائی ون اپلائی کریں گے اور اس کا آؤٹکم دیکھیں گے اور انشاءاللہ بائی پریکٹیکل کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے سلوشن کی طرف جو پہلا سلوشن یہ ہے کہ ہم چیک کریں گے کیا ہماری فیلٹر کیز یا سٹکی کیز آن تو نہیں آئے کہیں اگر وہ آن ہوتی ہیں تو پھر بھی ایشو کریئٹ ہوتا ہے تو فرسٹ افال ہم اس ایشو کو سال کرتے ہیں اور ان کیز کو آف کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا سیٹنگ کے اندر ونڈو کی سیٹنگ میں گے وہاں پہ ہم جائیں گے نیکسٹ ایز ایف اسیس میں جائیں گے ایز ایف اسیس کے بعد ہم لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ کی بورڈ کا اپشن ہوں کا اسے کلک کریں گے اور وہاں پہ جا کے ہم سٹکی کیز اور ایسا کہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ میری چیزیں میری یہی والی کیز آن ہے میں ان کیز کو آف کرتا ہوں سٹکی کیز اور فیلٹر کیز کو ون بی آن آف کرتے ہیں تو میں انہیں آف کیا اور سٹکی کیز کو بھی میں نے آف کر دیا اب میں نے اس کو بھی سسٹم کو ری سٹارٹ کرنے اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے میرا یہ ایشو سال ہو جائے گا میری کیز پراپر کام کریں گی تو میں سسٹم کو ری سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے میں ری سٹارٹ کروں گا تو سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا پہلا سلوشن تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سلوشن کی طرف اس سلوشن کے بعد امید ہے کہ آپ کا ایشو فکس ہو جائے گا بٹ اگر نہیں ہوا سم کسیز نہیں ہوتا تو ہم اپنا سیکنڈ میتھر کو اپلائی کرتے ہیں اس کے اندر ہم کہہ کریں گے اپنے ڈرائیورز کو اپڈیٹ کریں گے most of the time ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو کی بورڈ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اپٹو ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں پرانے ہوتے ہیں تو جب آپ کے ڈرائیورز اپٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو کنفلیٹ کرتا ہے آپ کے کی بورڈ ونڈو کے ساتھ کنفلیٹ کرتا ہے جس سے وہ کام نہیں کرتا تو اب ہم سیکنڈ میتھر کی طرف جاتے ہیں اور اپنے ڈرائیورز کو اپڈیٹ کرتے ہیں ڈرائیورز اپڈیٹ کرنے کے لئے ہم جائیں گے مینج کی اوپر this pc یا my pc پر رائٹ کلی کر کے مینج اور وہاں سے ہم جائیں گے ڈوائس مینجمنٹ کے اندر تو یہاں سے ہم جاتے ہیں ڈوائس مینجمنٹ کے اندر اور یہاں سے ہم دیکھے یہ ہے یہ ہے کی بورڈ تو کی بورڈ کے ڈرائیورز کو ہم اپڈیٹ کریں گے یہاں سے اپڈیٹ ڈرائیور کیا جب ہم اپڈیٹ کریں سرچ آٹومیٹکلی ہم کریں گے کہ آٹومیٹکلی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ڈیڈے اور آپ کے ڈرائیورز کو اپڈیٹ کر لے تو اس نے کہا آپ کے ڈرائیورز میں اپڈیٹ کر دیں ہیں اگر نہیں کیے تھے پہلے سے اپڈیٹ تھے یہ سیمپلی کیا تو اس کے بعد ہم نے سسٹم کو اگر ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنے کے لئے ہم اپنا Alt F4 پرس کریں گے Alt F4 دیکھیں یہاں سے ہم اپنا سسٹم ری سٹارٹ کر دیں گے اور ہاں ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے یہ ایشو فکس ہو جائے گا آپ کی جو کیز مسنگ تھے بیک سپیس اینٹر کی اور شفٹ کی یہ پراپرلی کام کریں گے یا اور بھی دیفرنٹ کی جو آپ کے ای بوٹ کی کام نہیں تھی کاری وہ کام کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکنڈ سلوشن تھا تھرد سلوشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے اگر ڈرائیورز اپلیٹ کرنے سے ایشو سارو نہیں ہوا تھا تھرد سلوشن ہم یہ فالو کریں گے کہ ہم ڈرائیورز کو آننسٹال کریں گے اور دوبارہ سا انسٹال کر دیں گے ہم نے دوبارہ گین جانا ہے مینج کے اندر نیکسٹ ہم جائیں گے ڈیوائس مینج کے اندر ڈیوائس مینجر میں گئے اور اگر ہم نے کیبورڈ کر ڈرائیورز کو آننسٹال کردینا ہے یہاں سے میں نے آننسٹال کیا ڈیوائس کو اور آننسٹال کردیا اب وہ کہہ رہے گئے مسٹم کو کرنا ہے تو میں نے مسٹم کو ریسٹال کیا sentir اگر و فالنے کے بعد کوئی ایکشن میں جارے گا کا گیا سکین ہے جب اپنے jagad risco آنسٹل کیا تو اس کے بعد آپ نے یہ اپشن کرنا رہلا ہے کیسکین ہے فر ہارڈ ویر چینج کی آپ کے جو کیبورٹ اٹیچ ہے اس کے ڈرائیورز کو دوبارہ سے انسٹال کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اس کے بغیر وہ آپ کے کیبورٹ کو پک نہیں کہہ رہے گا اس کے بعد جب ہم دوبارہ ڈیوائس مینجر کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے سسٹم ریسٹارٹ کرنے کے بعد یہ ایکشن میں نے کلک کیا سکین فر ہارڈ ویر چینج کے کوئی ہارڈ ویر میں چینجنگ آئی ہے مسائل کی طور پر کیبورٹ کے ڈرائیورز انسٹال کر کے جب میں نے سسٹم ریسٹارٹ کیا تو سسٹم اپریٹنگ سسٹم وینڈو یہ سمجھ جائے گی کہ یہ جو کیبورٹ اٹیچ ہے اس کے ڈرائیور کو میں دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے تو وہ یہ اس ایکشن سے نا سکین فر ہارڈ ویر چینج سے وہ دوبارہ انسٹال کر لے گا آپ کے ڈرائیورز کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ سے کیبورٹ کا اپشن آگیا اس کے ڈرائیور اپ ٹو ڈیٹ ہے اور یہ ہنڈر پرٹسن موسٹلی چانسی ہوتا ہے کہ اس اپشن کے بعد آپ کا کیبورٹ کریکٹلی کام کرے گا اور میرے کیس میں میری جب میرے سسٹم بے ایشو تھا تو میں نے یہ اپشن کیا ہے تو میرا سسٹم پرفیکٹلی کام کرنے لگ گیا ہے ڈرائیورز کو انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کرنے سے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہ دیکھیں سب اپلائی کرنے اب نیکسٹ چلتے ہیں سلوشن سے بھی آپ کا ایشو فکس نہیں ہوا تو نیکسٹ ون ہم جو آپشن کی طرف جائیں گے کہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری ونڈو کی اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے most of the time ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ونڈو کافی پرانی ہوتی ہے آپ نے کافی منز سے نا ونڈو کو اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا تو اس سے بھی کنفلیٹ کرتے ہیں درائیورز آپ کے ونڈو کے ساتھ تو ہم سمپلی اپنی ونڈو کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں ونڈو اپڈیٹ میں جانا پڑے گا ونڈو اپڈیٹ میں گیا ہم یہ دیکھیں میں نے سمپلی سرچ باہر کے اندر start menu میں جا کے ونڈو اپڈیٹ لکھا ہے اور ونڈو اپڈیٹ کے اندر جا رہا ہوں میں تو اب اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ ونڈو کی کوئی اپڈیٹ ہے یا نہیں اس نے کہا کہ میں نے last میں نے ابھی نا ریسنلی ویڈیو بناتے وقت اپنی ونڈو کو اپڈیٹ پہ لگایا تھا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میری ونڈو اپڈیٹ پہ لگی دیا اور اٹی سکس پرسنٹ اپڈیٹ ہو چکے باقی اٹی دیکھیں اٹی اٹی اٹ ہو گئی ہے یہ ٹائم لی اپڈیٹ میں کہا رہا ہوں تو بیس سلوشن یہ ہے کہ اگر اپنے ونڈو کو اپ ٹو دیٹ مطلب اپنے سکیورٹی کے لحاظ سے ملٹیپل اٹیکس کے بچے اٹھیک الٹ جو آپ پہ سائبر ٹیکس ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لئے اور آپ کی سسٹم correctly ورق کرے تو آپ اپنی ونڈو کو up to date رکھو مائکروسافٹ والے weekly basis پہ timely basis پہ آپ کو ونڈو کی اپڈیٹ دیتے رہتے تاکہ آپ اپنے سسٹم کو سکیور رکھ سکو تو میں نے اپنی ونڈو کو اپڈیٹ لگایا تھا یہ میں نے 920 پہ لگایا تھا اور ابھی بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے تو سیمپلی یہ بیس سلوشن ہے کہ آپ اپنی ونڈو کو up to date رکھ کے میں نے کیا ہے اور موسٹلی سیچویشن میں آپ کا جو کی بورڈ کا ایشو ہے وہ بھی ونڈو اپڈیٹ کرنے سے سالو ہو جائے گا تو یہ ونڈو میری اپڈیٹ ہو رہی ہے ونڈو اپڈیٹ کرنے کے بعد میں سسٹم کو سیمپلی ری سٹارٹ کروں گا اور میرا ایشو فکس ہو جائے گا یہ تھا میرا next one option اب میں چلتا ہوں کہ اگر ان سب سلوشن کو اپڈیٹ کرنے سے آپ کا ایشو فکس نہیں نہ ہو رہا تو بھی رہے کہ یہ حال ہے کہ آپ اپنے ونڈو کو انسٹال کر کے دوبارہ سے انسٹال کریں maybe آپ نے اگر خود ونڈو کیا یا کسی سے کروایا ہے ونڈو پراپر انسٹال نہیں ہوئی اس کے کچھ ویچر مسنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی ونڈو کو انسٹال کر کے دوبارہ سے انسٹال کریں یہ اس کا سیمپل سلوشن تھا اور last one یہی ہے کہ اگر آپ کی ونڈو کا آپ کی کی بورڈ کا ایشو کسی بھی طریقے سے سار نہیں نہ ہو رہا تو وہ پھر آپ کے کوئی ہارڈ ویر کا ایشو ہے وہ کوئی کسی میکینک کی دکھانا پڑے گا کمپیوٹر اپریٹر کو دکھانا پڑے گا جو آپ کے کمپیوٹر کو چیک کر کے اس میں کی بورڈ کا ایشو ٹریک کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کی بورڈ ہی خراب ہو چکے آپ کو نیو ڈلوانا پڑے گا یا کوئی کیز کو چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس سب سلوشن کے انڈ پہ یہی کہوں گا اگر کچھ بھی کام نہیں نہ کر رہا تو آپ سمپلی اکسٹرنل کی بورڈ اٹیچ کر کے یوز کر رہے یا اون سکرین کی بورڈ کی استعمال کر رہے اون سکرین یہ ہے اس سے آپ کی پرفارمنس سسٹم سپیڈ آپ کی پریکٹیکل سلو ہو جائے گی بات آپ کا کام چلے گا اگر آپ کو امرجنسی چاہیے تو آپ اس سلوشن کو یوز کر سکتے ہیں اون سکرین کی بورڈ کو یوز کر کے یا آپ کوئی اکسٹرنل کی بورڈ اٹیچ کر لے جس سے آپ اپنے اس اسیو کو ٹیمپریری تو سال کر سکتے ہیں میں نے ہوففولی تمام سلوشن کو ڈیٹیل میں بتایا ہے جس سے آپ اس اسیو کو فکس کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا اسیو اس سے فکس ہویا تو کانڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈ سے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اسے بینفیڈ لے سکے نیکس ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ